سر نے ایک بات کی تھی مناریٹیز کی تو وہ آپ کو اس میں پھر ہم لوگ چلے گئے چاہے کے لیے تو ہم اسی سے سٹارٹ لے لیتے ہیں کہ جی ان کے رائٹس کیا ہے جی مناریٹیز کے رائٹس ہندو ہیں اس میں اس میں سکھ ہیں اس میں عیسائی ہیں اور پھر ہندو ہیں میں آگے کس میں ہیں تو کیا ہمارے مذہب میں مذہب اسلام میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مناریٹیز کو تو اتنی حق دیا ہے جتنا ایک مسلم کو دیا ہے تو پھر آج کیوں ہم ان کی بات نہیں سنتے کہیں کتاب میں لکھا ہے کہ آپ ان کے ساتھ کھانا نہیں کھاؤ گے کہیں نہیں ہے ہے کسی کہ کہہ دے جی ہم ہندو کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے مذہب خراب ہو گیا اور باقی جو آپ بات کر رہے ہیں یہودی عیسائی اہل کتاب ہیں ان کے ساتھ تو شادیاں بھی میرے خیال جائز ہیں لیکن ہم کیا کرتے ہیں جی ہمیں جو بندہ پسند نہیں ہے اس کو ہم نے یہودی لابی اور یہودی گانا شروع کر دینا ہے یہ آپ روزی اخبار میں بیانات دیکھتے ہیں کہ جی فلانا تو یہودی ہے فلانا تو یہودی لابی کا ہے پانچوں کے لیے برابر نہیں ہوتی اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے مفاد کے لیے اسلام کو یوز کرتے ہیں مذہب کو یوز کرتے ہیں اور جب ہم پھر مذہب کو یوز کر رہے ہیں تو پھر ہم غلطیاں کر رہے ہیں ہم پھر منارٹیز کی جو حقوق ہیں ان کو سلب کر رہے ہیں تو اگر ایک ہندو جیسے کہ بتا رہے تھے سر کے ایک بندے نے بڑے بال رکھیوں میں اور وہ لگتا ہے شکل سے کرسین ہے تو اسے ہم اس کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں اور پاکستان آج کل وہ جو گریلسٹ میں آیا ہو گیا کیا ہے سہی ہو ایف 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 کیوں ہے یہ بھی سب سے بڑی وجہ ہے کہ دنیا میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ اقلیتوں کے حقوق کا خیال نہیں کرتے اس میں ایک شک یہ بھی شامل ہے اب ہندوستان میں بھی اقلیت ہیں نا مسلمان وہاں بھی ظلم ہو رہے ہیں لیکن کہیں پوری دنیا میں ان کا شور شراب آپ نہیں سنیں گے وہاں بھی گاؤ ماتا کہ وہ چل رہا ہے کہ جس نے گائے کا گوشت کھا لیا تو وہ مارا گیا اس ٹائپ کی چیزیں آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر لیکن ان کے چینلز نہیں دکھاتے جو ہم دکھاتے ہیں ہمارے چینلز دکھا رہے ہوتے ہیں تو حقوق کا خیال رکھنا ان کا بہت ضروری ہے جب ایک چیز ہمارے اسلام میں ہے تو پھر ہمیں تو کوئی حق نہیں ہے نا کہ ہم اس سے برا سلوک کریں وہ بھی اسی طرح پاکستان کے شہری ہیں جس طرح ہم شہری ہیں میرا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں کہیں ظلم نہیں ہے آپ اسلام کو پیار سے نافذ کریں آپ اسلام کو عمل سے نافذ کریں تو ہمارے جو علماء ہیں وہ عمل سے نافذ کر رہے ہیں اسلام کو میں اواز ڈی ایس پی ننکانہ صاحب بڑا گھر جی تبلیغی جماعت آئی میرے پاس بڑے نیک آدمی تھے وہ آیا انہوں نے کہا جی آپ نماز پڑھتے ہیں میں نے کہا جی میں پڑھتا ہوں تو انہوں نے کہا جی پھر آپ لوگوں کو تلقین کرتے ہیں اسلام میں لے آنے کی میں کہا جی میں نہیں کرتا میں نے ان سے سوال پوچھا ایک کہ مجھے جواب دیں میں نے کہا جی مجھے بتائیں میں کون سے فرقے کی نماز پڑھوں میں کون سے فرقے کی بات کروں اگر میں کسی کو کہوں کہ یار آپ مسلمان ہو جائیں ہمارے مذہب میں یہ 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 ہے تو میں کس کی بات کروں میں اہل تشریح کی بات کروں میں دیوبند کی بات کروں میں اہل سنت کی بات کروں میں کس کی بات کروں کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقے بنایا تھے تو ہم کیوں دور اٹھ گئے ہیں ہمیں تو قرآن پاک اور حدیث قرآن پاک کی تفسیر پڑھیں قرآن کو مجھے الحمدللہ کئی دفعہ اتفاق ہوا عمرہ پر جانے کا سعادت نصیب ہوئی میں نے تو نہیں دیکھا وہ لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں عمل کرتے ہیں وہ لیٹ کے پڑھ رہے ہیں وہ الٹے لیٹ کے پڑھ رہے ہیں اور ہم نے مزاق بنایا ہوا ہے کہ جی ادھر پاؤنی کرنے کھانا کعبہ میں باقی ساری حرکتیں فرمانی ہیں اور وہ مولانا عبدالعزیز صاحب میرے ہمنام ہیں ان کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہے ہاتھ میں انہوں نے اس حدیث کی کتاب پکڑی ہوئی ہے تو کیا ان کا عمل جو ہے سوشل میڈیا کا دور ہے نا آج کل وہ دور تو ہینی کوئی بات چھپ جانی ہے میں بول رہا ہوں ریکارڈ کر رہا ہے بندہ لڑائی ہو رہی ہے ریکارڈ ہو رہی ہے تو کیوں ہم دور ہو رہے ہیں میں نے آج سے انیس سو بیاسی میں میں کراچی انیورسٹی میں پڑھتا تھا جنرلیزن میں میں نے اس وقت ایک سوال کر دیا تھا ایک ٹی وی پروگیم تھا میں نے کہا جی وہ بات ہو رہی تھی اسی طرح میں کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا جی مجھے یہ بتائیں کیا وجہ ہے کہ اتنا سٹرانگ مذہب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ پاتے ہی دنیا سے ہم نے لڑائیاں شروع کر دی کوئی بات آ رہی ہے ذہن میں فوری طور پر نبی بھی کھڑے ہو گیا باگے فدق بھی کھڑا ہو گیا فلاں بھی کھڑا ہو گیا فلاں بھی کھڑا ہو گیا حضور پاک نے ہی تربیت دی تھی ہم اپنی لائن سے ہٹ گئے ہیں بچے ہم اپنی لائن سے ہٹ گئے ہیں ہماری جو لائن ہے نا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اس کو پکڑ لیں پوری دنیا کے مذہب اٹھا لیں آپ ویسے سب میں اچھائی کی بات ہے کرسٹن جو عیسائی ہیں ان میں شراب کی بات ہی نہیں ہے کہیں ممنوع ہے ان میں شراب پینا کرسٹن کو اجازت نہیں ہے شراب پینے کے اسلام میں بھی نہیں ہے لیکن وہ کرسٹن پیتے ہیں ہمارے ہاں بھی بہت لوگ پیتے ہیں اور پولیس میں اس دن بتا رہے تھے آئی جی صاحب کہ چوالیس ہزار بندہ ہے آئی جی جو نشہ کا عادی ہے اور انہوں نے کہا جی مجھے لگا کہ دو ڈائی ہزار بندہ ہوگا جسے میں نکال دوں گا تو میں کیسے نکالوں ان کو تو یہ بھی کس نے کہا آئی جی آپ پینہ شروع کر دیں آپ نشہ شروع کر دیں تو ہمیں اس آزادی پہ میں اکثر ایک جی سر میں آپ کو بات کیا تو میرا ایک بیسک سوال ہے جس پہ مجھے تھوڑا تھا آپ کا ماشادرہ ایکسپیڈینس ہے آہ بیدن پولیس اندر پولیس کا جو کلچر ہے اس کے اندر رہیس کے بار کر منورٹی سے بھی لوگ آتے ہو گئے جی ہیں جی ہیں تو بیدن پولیس کیا کلچر ہے کہ مجھارٹی منورٹی سپیس کیے جاتے کی پولیگز کے لیے جاں پر کسی طرح کا تاثر مزارہ میرے خیال میں نہیں ہے میں نے نہیں دیکھا میں نے نہیں دیکھا کہ کہیں کوئی اگر ہندو ویسے تو بہت کام ہے ایک تو بھاولپور میں ہے سب انسپیکٹر ہوا ہے وہ ہندو ہے تو واقعی ایک آت کرسین تھا میرے اون پوری سروس میں آپ لوگوں میں ہے کوئی ایک دو ہی ہیں ہمارے ہاں دیکھیں جب ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہاں اتنے دردناک حالات ہوتے ہیں کہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں سب کی دھڑے ایک جیسے ہوتے ہیں چاہے وہ ہندو ہے اور جب بجان جی سر اور وہاں پہ ہمیں مطلب ہم مختلف کا دلاتے جاتے ہیں جو مختلف جوہانا منارٹی زیادی روم تو ہمیں دیوائیڈ گاتے جاتے ہیں مطلب ہم نے تان سے سو بندر کیا ہے گجرہ مالا سے سو بندر ہے تو وہ گجرہ مالا والے اللہ کا مطلب ایک پر ٹرین میں نہیں رہیں گے وہ اس میں سے ٹیس اٹھائیں گے گجرہ مالا سے ٹیس اٹھائیں گے مطلب اور مختلف منارٹیز میں سے ایک ایک ہر جگہ میں بھی جائیں گے نہیں وہ نہیں نہیں ایسا ہے آپ پھر ملتانی ملتانی کھیلتے ہو نا وہ انہیں پتا ہے کہ کوئی یونین دیکھیں جو انہیں جو سو پیس بنائی گئی ہیں ٹریننگ کی اس میں ایک یہ بھی ہے نا کہ آپ یونین نہ بنا سکیں ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اپناتے ہیں کہ اس کو ادھر رکھو اس کو ادھر رکھو اب ہم بھی گئے تو ہمیں لیدہ کر دیا تھا کوئی چار نمبر پلٹون میں گیا کوئی ساتھ میں گیا کوئی آٹھ میں گیا بھاول پر والا ہمیں بھی ساتھ نہیں رکھا گیا تھا تو یہ کوئی نہیں ہے جس نے ٹریننگ کرنی ہے اس میں کہیں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ایک مذہب کے لیدہ کر دیں یہ سارے شیعہ لیدہ کر دیں جی سنی لیدہ کر دیں ملتان بھاول پر والاہ لیدہ کر دیں یہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ کوئی question نہیں ہے جی یہ ہو گیا کہ مناریٹیز کو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ہمیں نہیں کہتا ہم خود کر رہے ہیں یہ ساری جو اتنی دیر کی ہم نے بیعث کی کہ اسلام ہمیں نہیں کہتا کہ ہم جی دل آنے شہر اور دیش انہی اسلام سب سے خانقوں میں لگی مادہ بسان ہے اور کیسے سب درست ہی ہے اسلام اوپر کوئی نہیں ہے میں ہم نے پتا ہے ہمیں کن لوگوں کو کس طریقے میں ماتے ہیں نبی بلک سان صاحب میں پرواہ کہ جو اگر آپ کے امی بر کوئی گیر مسلم کی حال کی انہیں گناسب وہ نقصانی ہے جیتا تو آپ اسے کچھ نہیں تو ایہاکہ ان کو ہم سے اتنا ستنا ہے کہ ان کو یہ وراؤنے بنا نہیں بڑھوں کہ ہمیں ہمارے اسلام ہمیں بتائیں بھی آپ نے اسے کچھ نہیں ہے ہمیں بھی تو پتہ ہیں اگر آپ کو پتہ ہوتا تو انجیوز کیوں بنتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے نا اگر آپ میں اسلام اتنا ازبر ہوتا تو تبلیغی جماعتیں آپ کو کیوں کہہ رہی ہوتی کہ نماز پڑھیں مجھے جواب دیں نا یہ جو پھر رہے ہوتے ہیں ہر طرف صبح صبح مسجد میں بلاتے ہیں دور ٹو دور کر رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب انہیں لگتا ہے نا کہ اسلام ہمارا مذہب کچھا ہے تو جو انجیوز کی بات مت کریں انجیوز پوری دنیا آپ لوگوں میں ایکچلی سوچ کی کمی ہے آپ لوگوں سے کانسلنگ نہیں ہوتی آپ لوگوں کو بتایا نہیں جاتا کہ وہ کر کیا رہے ہیں ہو سکتا ہے ان کے پیچھے کچھ ایسی انجیوز ہوں جن کے اپنے مقاصد ہوں لیکن کسی انجیو نے آپ کو کہا گیا مذہب سے ہٹ جاؤ کوئی ایک بتا دیں میں نے تورات پڑھی ہے میں نے انجیل پڑھی ہے میں نے قرآن پاک پڑھا تو میں نے اپنا مذہب چھوڑ دی ہے سلمان رشدی لائن نے کتاب لکھ دی آپ لوگوں نے پڑھی نہیں ہوگی خاکے بنائے گئے آپ نے دیکھے نہیں ہوں گے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دیکھ کے ان کے موہ پہ جوتا ماریں ہم وہاں انٹرنیٹ پہ ان کو جواب دیں جہاں ضعیف حدیثیں لے کے انہوں نے بکواس کی ہوئی ہے کیا کوئی عالم ایسا کرنے کو تیار ہے مسجد میں تقریر کر دینا بڑا سان ہے میں بھی تقریریں فرما رہا ہوں ہمیں تو وہاں جس جس جگہ پہ جنگ ہو رہی ہے اس جگہ پہ ہمیں جواب دینا چاہیے اور ہم کیا کرتے ہیں اپنی پرپرٹی برباد کر دیتے ہیں خاکے فرانس میں بربادی ہم نے پھیلا دی سوچا کسی نے کہ کس کو مار رہے ہیں ڈی ایس پی عمر سر کھول دیا ان کو چھوڑیاں گردن پر رکھ کے مارنے کی کوشش کی گئی جو معصوم بچے تھے اس کے پلیس والوں نے انہیں خوب کٹا یہ تحریک لبیک کی میں بات کر رہا ہوں کس کا نقصان ہوا ہم بات وہی ہے بچے کہ ہم ہٹ گئے بلاوٹ کی بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یہ ساری چیزیں جو ہم لوگ کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں تو موجود ہیں تو کیوں دور ہو دور تو ہم ہو گئے نا اب ہمیں غصہ آ جاتا ہے جی امریکہ فلانا فلانا یہودی لابی وہ بھئی ہم کیوں غصنے دے رہے ہیں ہمارے ہی ہیں نا جو غصے ہوئے ہیں میر صادق میر جافر تو اس لئے آپ کے دیکھیں سوال کرنے سے discuss کرنے سے ذہن clear ہوتے ہیں اور ہماری بدقسمتی ہے جو آتے ہیں میں نے شروع آپ سے کہا کہ جب میں ایک ہی بچہ بول رہا ہے باقی نہیں بول رہا ہے سب بولیں سب بتائیں کہ میرے ذہن میں کیا چل رہا ہے جب وہ ذہن سے نکلے گا تو clear ہوگا نا میں چھوٹی سی آپ کو مثال دے دیتا ہوں میرے بابا سی میرے والد جو امانولا خان صاحب ایکسائز ان ٹاکسیشن آفیسر تھے دی تو ہماری چھوٹی سی فیملی احمد پر شرکیہ کی تو جب بھی کانسٹیبل یا اس ٹائپ کے لوگ آتے تھے نا تو بابا سی نے مجھے کہنا یا بڑے بھائی وہ جج ہیں انہیں کہنا کہ آپ لوگ کھانا اٹھا کے لے آو اب بڑی کوفت ہوتی تھی کہ خانہ دا پتر جی ایک چھلڑ کو روٹی کھبا ہوئے اب لوگ چھلڑ ہیں نا کانسٹیبل چھلڑ ہیں بڑا غصہ آتا تھا سب کہ احمد اللہ خاندہ پتر جی ایمان دینیز نہیں گیا لیکن بابا سی یہ کہتے تھے کہ بیٹا دو باتیں ہمیشہ کرتے تھے ایک کتیدی کے پھلدار درخت ہمیشہ ہاں جھکا ہوتا ہے آپ کو جھکا ہونا چاہیے اور دوسری بات کہتے تھے بیٹا یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ سرکاری میراسی ہوتے ہیں یہ جہاں اور ساتھ میں پیسے بھی دینے انہوں نے جاتے ہوئے پچاس روپیہ سو روپیہ کہ یہ جہاں جائیں گے آپ کی تعریف کریں گے خانہ دے پتر خود صحیح روٹی چاہاں دیں کیا بات ہے اور اگر آپ نہیں کھلا ہوگے جہاں بھی جائیں گے وہ کہیں گے ان کی قومیت پر شک کیا ہے ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے ایسا ہے نا نہیں ہے ٹریڈیشنز جو ہیں ہمیں ہماری پرانی ٹریڈیشنز اب ختم ہوتی جا رہی ہیں ہستہ ہستہ لیکن اب بھی ہیں وہ جلالپور کے جو صاحب تھے کدھر ہیں جلالپور والے ہیں بھاولپور ہے ارہیمیار خان اب بھی ٹریڈیشن ہے لودرا کہ جھنڈیر صاحب ایک ہوتے تھے ان کے گھر جب بھی کھانے پہ ہم جاتے تھے تو ان کے بیٹے لائن بنا کے تین چار وہ نوکر نہیں آتا تھا وہ ہی لے کے آتے تھے دستر خان خانہ صرف گہر رہے ہیں اس میں کوئی آرنی ہے اور یہی بات میں پھر اسی جگہ پہ لے آوں گا کہ اگر کوئی ہندو آ گیا کرسین آ گیا ہم نے اسے بٹھایا چھائے پل آ دی خود بھی پی دی تو کیا اس کے دل میں جگہ نہیں بنے گی اور اگر ہم اسے دھتکاریں گے تو پھر وہ گالیاں دیتا جائے گا دل میں تو ضرور دے گا چھائے پھر وہ گا تو ڈی ویڈیو ضرور دے گیا تو پھر وہ بنید تو پھر بھے گیا گیا آپ نے کہیں گیا